ملک میں معاشی استحقام آ چکا ملک بھر میں انفرسٹرکچر منصوبوں کے لیے آٹھ سو ستر ارب روپے کی بھاری رقم مختص دوانائی منصوبوں کے لیے تین سو اٹھتر ارب روپے رکھنے کی تجویز ٹرانسپورٹ اور مواسلات کے لیے ایک سو تیہتر ارب روپے مختص کیے جائیں گے ایچ ای سی سمیت تعلیم کے لیے وفاقی حکومت بتیس ارب روپے مختص کرے گی صوبائی تعلیمی بجٹ اس کے علاوہ ہوگا خصوصی علاقوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے اکیابن ارب روپے وفاقی بجٹ سے بھی رکھے جائیں گے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے روہ مالی سال کے پہلے گیارہ ماہ میں آٹھ ہزار اکسو پچیس ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کر لیا اب بھی حدف سے چونتیس ارب روپے کم پورے مالی سال کے لیے حدف نوہزار چارسو دس ارب روپے مقرر کیا گیا تھا حدف پورا کرنے کے لیے جون کے مہینے میں ایک ہزار دو سو چھپن ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرنا پڑے گا تاریخی ٹیکس اکٹھا کرنے پر وزیر آسن شہبہ صریف کی ایف بی آر گوداد کہا کہ ایف بی آر نے ماہی کے حدف سات سو پینتالیس ارب کے مقابلے میں سات سو ساٹھ ارب روپے اکٹھے کیے پچھلے مالی سال کے مقابلے میں ماہی دوہزار چوبیس تک اکٹھا کیے جانے والا ٹیکس اکتیس فیصد اضافہ شیخ موجیب اور یاہیہ خان سے متعلق ویڈیو بانی پی ٹی آئی کی اکاؤنٹ پر کس نے اپلوڈ کی تحریک انصاف مشکل میں پڑ گئی وضاحتیں دینے کی نوبتہ آ گئی چیرمن بی ٹی آئی بیریسٹو گوھر اور علی محمد خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو تو اس بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ترجمان بی ٹی آئی روگف حسن بولے کہ انہیں بھی کچھ نہیں پتا اکاؤنٹ امریکہ سے چلتا ہے زین قریشی نے نیا پینڈورا بوکس کھول دیا صاف صاف کہہ دیا کہ جو کچھ اپلوڈ ہوتا ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے ہوتا ہے آڑے علا جیل میں بانی پی ٹی آئی کا ایف آئی اے کی ٹیم سے ملنے سے انکار کہا کہ کسی بھی سوال کا جواب وقلہ کی موجودگی میں دیں گے تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایف آئی اے کی تحقیقات مسترد کر دیں کہا کہ سوشل میڈیا پوسٹ کی بنیاد پر کسی بھی ممکنہ نئے مقدمے کا اندراج بلا جواس ہوگا پی ٹی آئی والے اپنے متنازع ٹویٹ کی ذمہ داری نہیں بھی لیتے تب بھی تحقیقات کی جائیں گی ٹویٹ کرنے والے سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ٹویٹ کرنے کو کس نے کہا واضح ہے کہ تمام تر پیغمات جیل سے آتے ہیں وزیر اطلاعات اتتارر کی جی او نیوز کی پروگرام آج حضرت خان تدہ کے ساتھ میں بات چیل کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جیل اسائشوں سے بھری جیل ہے وہ کلا اور دوستوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں یہ لوگ تاخیری حربے اپنا رہے ہیں اس بات کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کہ بانی پی ٹی آئی کو مقدمات میں ریلیف ملے وزیر اعظم چار جون کو چین کے دورے پر آوانہ ہوں گے دورے میں چینی صدر اور چینی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے دورہ چین کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس پر وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت چینی سنتکاروں اور سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی چین کی وزارت خاجہ نے پاکستان سے دوستی کو ماؤنٹ ٹائی کی طرح انتہائی مضبوط اور مستحکم کرا دے دیا ماؤنٹ ٹائی چین کے پانچ مقدس پہاڑوں میں سے ایک ہے وزیر اعظم کی جانب سے چینی انڈسٹری کو پاکستان میں سنتے لگانے کی ترقیب دینے کے حوالے سے لاعامل بنانے کی بھی ہدایت دورے میں کئی معاہدوں پر بھی دستخلت ہوں گے مخصوص نشستوں سے متعلق بی ٹی آئی کی درخواست پر سمات کے لیے سپریم کورٹ کی تمام دستحاب تیرہ ججو پر مشتمل فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا گیا چیف جسٹس پاکستان کازی فائزیسہ کی سربراہی میں بینچ تین جون کو کیس کی سمات کرے گا جسٹس مسرط حلالی دل کی تکلیف کی باعث بینچ میں شامل نہیں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ دے مخصوص نشستوں سے متعلق بشاہ ورہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی تحت آئینی نکتے کی تشریح اور بڑے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیجوایا گیا تھا وزیر خاجہ اس آگڈار نے کہا ہے کہ جو ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے جی ایچ کیو جناہ آنس اور تنصیبات پر حملہ کرنے پر کوئی معافی نہیں دے سکتا فارمیشن گمانڈرز میٹنگ میں جس موقف کا اظہار کیا وہ ہر پاکستانی کا موقف ہے پاکستان کو ٹیک آف کرنے کے دوران کتنی بار گرانا ہے پاکستان کو کئی بار ٹیک آف کرتے ہوئے گرانا چکے بس بہت ہو گیا سپیکر پنجاب سمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ ان کے مطالبہ ہے کہ فیصلے میرٹ پر ہونے چاہیے کیا ایک جماعت کو ہر حال میں ریلیف ملنا میرٹ ہے وہ چار سال تک دندناتا رہا تمام بینچ خاموش تھے اگر آپ کی ججمنٹ پر سوال آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں اب فارم پہ انتالیس اور فارم سنتالیس کا ڈراما رچایا جا رہا ہے سپیکر کے عہدے کے باعث کچھ پابند ہیں ورنہ سارا کچھا چٹھا کھول دیتے رواد میں جلسے کے لیے انتظامین تحریک انصاف پر انتالیس شرط لگا دی شرط پوری کرو جلسہ کر لو آٹھ جون کو جلسے کی مشروع اجازت میں قرار دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اسلامباد کی شہری آبادیوں سے دور جی ٹی روڈ رواد پر جلسہ کر سکتی ہے اسلامباد ہائی کورڈ میں جماعہ نو سی میں کہا گیا ہے کہ جلسے میں ریاست کے خلاب ناروں اور تقریر کی اجازت نہیں ہوگی نہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جائے گا نہ ہی ہلڑ بازی کی جائے گی سیکیورٹی کی ذمہ داری تحریک انصاف کی ہوگی جلسہ وقت پر ختم کرنا ہوگا مشروع اجازت پر تحریک انصاف کے رینوہ آمل مغل نے کہا کہ کور کمیٹی اجازت نامے کا جائزہ لے گی پھر فیصلہ ہوگا کہ جلسہ کرنا ہے یا ہائی کورڈ سے رجوع کرنا ہے وزیر اعلیٰ پنجام مریم نواز کی صوبے میں روٹی کی مقررہ نرق پر فروخت یقینی بنانا کی ہدایت وزیر اعلیٰ پنجام نے مویشی منڈیوں میں جانور کی فروخت پر فیص آئیت کرنے سے روک دیا کہا کہ اسپطالوں میں مریضوں کے ویٹنگ ایریا میں شیڈ اور پنکھیں لگا جائیں مریضوں اور تمارداروں کو صاف پانی کی فرامی یقینی بنائی جائے ڈیپٹی کمیشرز اپنے ازدام میں خسرہ کی صورتحال کی روزارہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کریں پنجاب حکومت کا قومت حدا سے تعلیم، صحت، ذراعت اور دیگر شعبوں میں اشتراک بزید بڑھانے پر اتفاق مریم نواز نے کہا کہ پنجام میں ٹیکس ری گارمنٹ سیٹی بنا رہے ہیں جہاں خواتین کو چھ مہم موسٹ ٹریننگ اور سکالرشپ دیں گے ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں جمعہ کو بھی گرمی کی شدت برقرار رہی جمعہ کو سب سے زیادہ درجہ رہا جاکب آباد میں پچاس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا دادو تربت 49، سبیلس بیلار 48، خیرپور بہاولنگر بھکر مہنجدارو 47، ڈیرہ غاسی خان، خانپور، لارکانہ، منڈی بہاودین، قصور اور اکارہ میں 46، لاہور میں 45، پشاور میں 42 کراچی میں 36 اور کوٹہ میں درجہ رہا تینتیس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا لاہور میں ہیٹ ویف سے بچاؤں کے لیے مویش منڈیوں کو ہدایات جاری کراچی میں دو جون چھ درجہ رہا ت میں کمی کی پیش گوئی آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور اطراف میں گرہ چمک کے ساتھ بارش گرمی کی شدت میں کم ہے گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری دوہرے آزاب کا شکار کراچی کی مختلف علاقوں میں 14 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لاہور زلے کے ہائی لاؤسز، فیڈرز اور چھوٹے شہروں میں 3 سے 5 گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے خیبر پختون ہو حکومت نے بجلی لوڈ مینجمنٹ پلائن جاری کر دیا لائن لاسز والے پچاس ویڈرز پر لوڈ شیڈنگ کے تورانی 18 گھنٹے ہوگا بجلی کے بقائجات کے لیے جرگے سے بھی مدد لینے کا فیصلہ جام شوروں میں 16 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا حیس کو آفس کے باہر احتجاج غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ وزیر آزم کے دو سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے تیرف نام بڑھانے کی ادایت پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے بجلی کے نرخ بڑھانے کی معاشی ٹیم کی تجویز مسترد ذرائع کا کہنا ہے کہ پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے ریلیف دو سو یونٹ تک کی سبسیڈی حکومت برداشت کرے گی بجل میں تقریباً دو کروڑ پروٹیکٹڈ سارفین کو بجلی نرخوں میں سبسیڈی دی جائے گی آئندہ مالی سال بجلی کے نرخوں میں اضافہ پروٹیکٹڈ گھریلو سارفین کے لیے نہیں ہوگا بڑے سارفین کے لیے بجلی ٹیرف میں اضافہ نئے مالی سال کے پہلے ماہ سے ہوگا احمد فرہاد کی اسلام بادھائی کورٹ میں پیشی تک کیس بند نہیں ہوگا جسٹس محسن اختر قیانی نے احمد فرہاد کی بازیابی کی درقاس نمٹانے کی استعدام استرد کر دی کہا کہ جس دن احمد فرہاد کورٹ میں پیش ہوگا عدالت پیٹیشن نمٹا دے گی احمد فرہاد کی بازیابی کی درخواست پر سمات میں ایڈیشنل ٹورنی جرنرل نے کہا کہ احمد فرہاد پر آزاد کشمیر کی حدود میں مقدمات درج ہیں وہ دو جون تک جسپانی ڈیمانڈ پر ہیں احمد فرہاد کو فیملی سے بھی ملوا دیا گیا ہے جس پر حفظ ویجہ کی پیٹیشن نمٹا دی جائے احمد فرہاد کی وکیل ایمان وزاری نے کہا ہے کہ ہم نے صرف واپسی نہیں مانگی تھی یہ بھی مانگا تھا کہ جبری گمشدگی کے ذمہ داران کے خلاف کاروائی کی جائے مزید سمات سات جن تک ملتوی سمات کے بعد وکیل نے بتایا کہ احمد فرہاد کی دویئت ٹھیک نہیں علاج کی ضرورت ہے آج ان سے دادہ تحشتگردی عدالت میں سمات ہے زمانت ہوگی تو انہیں ہائی کورٹ میں پیش کر جائے گا نومائی کو میاں والی کے تھانہ کمروشانی کو جلانے اور ہنگا مارائی کے دو مقدمات میں آلیہ حمجہ اور سنم جاوید سمیت ایک سو ساٹھ سے زائد پی ٹی آئی آرکان کی زمانت مندور زر تاجگل کی گوجہ مالا کینٹ میں توڑ پھوڑ کے کیس میں اس سے دادہ تحشتگردی عدالت میں پیش ہی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ نومائی کے واقعے کو ختم کر دیا جائیں ملک آگے بڑھے آپس میں بیٹھیں اور اس کا حل نکالیں امید ہے کہ ایک دن یہیں پر زمانت بھی ملے گی اور کیس بھی ختم ہوگا گواہدر میں مزدوروں کے قتل میں ملوث دو افراد کو گرفتار کر دیا گیا وزیر داخلہ بلچستانز یا لانگو کی پریس کانفرنس کہا کہ ایران کی جانب سے فائرنگ کے واقعات کا وفاق حکومت کو علم ہے ایسے واقعات پر وفاق حکومت ہی ایرانی حکومت سے رابطہ کرے گی آزبائی جان کے وزیر قارجہ کی جی ایچ کیو میں آرمی چیف جرنل آسیم منیر سے ملکات علاقہ ایمن و استحکام اور باہمی دلچسپی کے امور پر تباہ دیکھا دفاع اور سلامتی کے شعب و متعامل فراہم کرنے کے لیے غیر متزلزل عظم کا آیادہ آزبائی جان کے وزیر قارجہ کا علاقہ استحکام پر قدار رکھنے میں پاکستان کے اہم کردار کا اعتراض وزیر داخلہ موسیل نقوی کی برطانی کے وزیر داخلہ جیمز کلیبرلی سے ملاقات لیٹر آف انٹینڈ پر دستخط علامی کی بطابق پاکستان و برطانی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور فوجداری انصاف کے امور پر اشتراک ہو سکے گا غیر قانونی نقل مکانی اور منظم امیگریشن جرائن سے نمٹنے میں مدد ملے گی وزیر داخلہ موسیل نقوی نے کہا ہے کہ برطانی پاکستان کا طویل مددی شراکتدار ہے دونوں ملکوں کی حکومتوں اور عوام کے رابطے بے مثال ہیں برطانوی وزیر داخلہ نے افغانستان سے برطانوی شہدیوں کے انقلاب میں پاکستان کی تعاون کو سرع اللہ رسول اللہ کی رسول کو مانتے ہونا تو استیفہ دے دو نہیں ہوگی انکار جس کی جانے جانے کی وہ چلی گئے پورے ہیدرو آباز شہد کی آئیٹی پر نہیں پڑی آپ کو پتا ہے ہیدرباد کے علاقے پریٹ آباد میں گیسلنڈ دھماکے میں پانچ بچوں سمیل سات افراد جامحاق باسٹ زخمی ہو گئے دھماکے میں جامحاق پانچ افراد کی نمازی جنازہ عدا کر دی گئی نمازی جنازہ میں شرکت کے لیے آئے میئر ڈپٹی میئر اور پولیس کے آلہ حکام کے خلاف علاقہ مکینوں کا شدی دیتے جات مصطافی ہونے کا مطالبہ معصوم بچوں کی جدائی پر والدین غم سے ندھار ماں بیٹے کی راہ تک رہی ہے تو دادی بھوتے کے چلے جانے پر سکتے میں ہیں لاہور ہائی کور نے عید کے باعث مارکٹے کھلے رہنے کا وقت بڑھانے کا حکم دے دیا سموک کی رکھ تھام سے متعلق کیس میں عدالت نے پی ایچے کو سرکاری پارکوں کی دیکھ بھال کا حکم دیا پی ڈی ایم میں کی نمائند نے بتایا کہ آئندہ ہفتے پنجاب میں شدید ہیٹ ویو کی بیشگوئی ہوئی ہے درجہ رات پچاس ڈگری سے تجاوز کرنے کا امکان گرمی بڑھنے سے جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ اسلامباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں میں ایک بار پھیڑ لگنے والی آگ بجھانے کے کوششیں جاری آگ لگانے کے شبے میں تین افراد گرفتار تفتیش شاری شدید گرمی سے کلرکہار کے علاقے نورپور کے جنگل میں بھی آگ بڑھک اٹھی جنگلی حیات کو نقصان پہنچنے کا خطشہ لور دیر کے جنگل میں لگی آگ پر چار روز بعد بھی کابو نہیں پایا جا سکا تیز ہواہوں اور شدید گرمی سے آگ بجھانے میں مشکلہ تحتک میں فتح جنگ کے آج والا گاؤں میں کالا چٹا پہاڑ پر آگ بڑھک اٹھی ریسکیو اہلکاروں پر مشتمل ٹیمیں آگ بجھانے میں مصروف مہری کے انگولی جنگل میں لگنے والی آگ پر بارہ گھنٹے بعد کابو پا لیا گیا اسلامباد میں اینڈی ایم اے کے سربراہ محسن دعوڑ کی کتاب کی تقریبی نے نونمائی محسن دعوڑ کا کہنا ہے کہ وزیرستان سمیت خیبر وقتون خواہ میں دیشتگردی بڑھ رہی ہے افغانستان سے امریکی انخلاق کے بعد طالبان کو طاقت میں لی یہ طالبان سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ کچھ شکست دے سکتے ہیں تو پاکستان کچھ بھی نہیں ہے اے این بی کے افراسیاب وخٹک نے کہا ہے کہ طالبان کو لاکر بسایا گیا اور تضادات کی وجہ سے مسائل نے جنم دیا افغان بالسی کو بدلنا ہوگا فرط البابر نے کہا کہ عدلیہ اور پارلیمان میں نظر آنے والی جنگ کہیں اور کی لڑائی ہے نیشنل پارٹی کے رینما جان بلیدی نے کہا کہ بلچستان اور خیبر وقتون خواہ کے دکھ کو بیروکریسی نہیں سمجھ سکتی مصطفی نواز کھوکر نے کہا کہ بلچستان اور خیبر وقتون خواہ کے نوجوان پارلیمانی سیاست سے دور ہوتا جا رہا ہے چمن میں بابدوستی بر ٹرائولنگ بالسی کے خلاف دھرنا کوئٹا چمن ملن قومی شہرہ ستائیس روز سے ٹرانسپورٹ گلی بن زلے میں نادرہ پاسپورٹ آفیس اور دیگر دفاع دربی بن تجارت حکومت اور دھرنا مظاہرین کے درمیان ڈیڈ لاک بر کھرا میر کراچی نے لیاری ندی کی اعتراف اربن فورس من صوبے کا افتتا کر دیا میر کراچی نے کہا کہ اربن فورس سے کراچی کے درجہ حرات میں کمی ہوگی کراچی کی شہرہوں کے اعتراف بھی شجر کاری کی جائے گورنٹ زند کامران ڈیسوری نے کہا ہے کہ ایم کی ایم کے شیڈو بجٹ پر عمل کیا جائے تو مسائل کم ہو سکتے ہیں ایسا یہ ایف سی پاکستان گماش بہران سے نکالنے کا واحد ذریعہ ہے پریس کانفرنس میں فاروخ ستر کا کہنا تھا کہ کراچی میں ٹرین چلنی چاہیے لاہور میں سرکلر ریلوے ہیں تو کراچی میں کیوں نہیں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ملک کے معاشی بہران کا حل آئی ایم ایف نہیں بلکہ حل صرف کراچی ہے چند دنوں میں کراچی سمیس ان کے شہریوں کے مسائل پر وزیرا لسن سے بھی ملاقات کی جائے گی غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف اور فلسطین سے اظہار ایک جیتی کے لیے جماعت اسلامی کی تحت مختلف شہروں میں مظاہرے اور ریلیوں کا انکارت کیا گیا اسلامباد میں مظاہرے سے خطاب میں نائب امیر جماعت اسلامی میاسلم نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کے چیمپئن امریکہ برطانیہ اور یورپ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور مسلمان خاموش ہیں پشاور کی یونیورسٹی ٹاؤن میں ہونے والے مظاہرے میں بھی شرکہ نے اقوام عالم سے اسرائیلی دہشتگردی روکنے کا مطالبہ کیا کوئٹہ میں میزان چوک پر احتجاجی مظاہرے میں مقامی قیادت اور شہریوں نے شرکت کی ملتان باک پتن جھنگ بلوال حافظ آباد ویہاری جیک بباد تہدرباد اور خوزدار میں بھی احتجاجی ڈیلیاں نکالی گئیں شرکہ نے فلسطین پر اسرائیلی حملے رکوانے کا مطالبہ کیا اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری غزہ کے البریج کیمپ پر دو گھروں پر اسرائیلی فوج کی بمباری خواتین اور بچوں سمیت گیارہ فلسطینی شہید نصیرت کیمپ میں کار پر حملے میں تین فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اسرائیلی فوج کی مزید ددو فوجیوں کے حلاقوں نے کی تزدیق چین کا غزہ میں جنگ بندی پر جو غزہ میں اسرائیلی بمباری سے اسی فیصد سے زائد سکول اور تمام یونیورسٹیاں تباہ ہو چکی ہیں سترہ جنوری کوئی اسرائیلی بمباری سے غزہ میں بچنے والی آخری یونیورسٹی بھی ملوے کا ڈھیر بن گئی نوبل انامی آفتہ ملالا یوسف زی کا کہنا ہے کہ غزہ کے بچوں کا اس وقت تک کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کو زندہ رہنے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے محفوظ جگہ میسر نہ ہو ملالا کا غزہ میں جنگ سے متاسعہ فلسطینی طلبہ کے لیے گریجوئیٹس کولوشن ملالا یوسف زائی برطانوی میوزیکل ویب سیریز وی آر لیڈی پارٹس میں کتار ادا کریں گی برطانوی فیشن میکزین سے گفتگو میں ملالا کا کہنا تھا کہ سیریز کی مکالمہ نگار ندہ مسلم اور براؤن خواتین کا نکتہ نظر پیش کر کے بڑی تبدیلی لارہی ہیں ہر شخص ان فلموں سے خود کو جوڑ سکتا ہے اپنے خوابوں کو بورا کرنے کے لیے بورا اعتماد ہو سکتا ہے ملالا یوسف زائی کا کہنا تھا کہ وہ اس وجہ سے اس سیریز کا حصہ بنیں کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ خواتین اور نوجوان جس نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں اس کی آقاسی کر سکیں ان کہانیوں کے ذریعے ہم خود کو ایک دوسرے سے جوڑ سکتے ہیں یہ پہلا شو ہے جس میں مسلمانوں کو سائیڈ رول کی بجائے مرکزی کردار میں پیش کیا جا رہا ہے ویب سیریز کا سیزن ٹو آج سے امریکی اور برطانوی ٹی وی چینلز پر نشک کیا جائے گا بھارت میں شدید گرمی کی لہر جمعہ کے روز ملک بھر میں کم سے کم تین تیس افراد ہلا گرمی کی شدید لہر سے اموارت بیہار اتر پردیش اور اوڑیسا کی ریاستوں میں ہوئے امریکہ کے سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کو جال سازی کے مقدمے میں مجرم کرا دی دیا گیا ٹرم نے جنسی تعلق چھپانے کے لیے فوج فلموں کی اداکارہ کو ایک لاکھ تیس ازار ڈالر دیے اور یہ رقم چھپانے کے لیے کاروباری ریکارڈ میں ہر پھیر کی مبارہ رکنی جیڈی نے متفقہ طور پر تمام چونتے سلزمات میں ٹرم کو مجرم کرا دیا سابق صدر پر الزام تھا جنسی تعلق چھپانے کے لیے انہیں ایک لاکھ تیس ازار ڈالر ادا کی اور یہ رقم چھپانے کے لیے کاروباری ریکارڈ میں جال سازی کی نیویوکی عدالت کے جلد ڈانلڈ ٹرم کے خلاف فیصلہ گیارہ جولائی کو سنائیں گے سابق صدر کو چار سال سے لے کر ایچ سو چھتیس برس تک قید کا سامنا ہے صدارتی انتقاد سے پانچ ماہ پہلے عدالتی فیصلے نے امریکی سیاست میں بہنچال پیدا کر دیا امریکی آئین کی مطابق کسی بھی کسی ان کی عدالتی سزا انہیں صدر بننے سے ناہل نہیں کر سکتی ڈانلڈ ٹرم فیصلے کے اطلاف اپیل کا حق رکھتے ہیں دل کا رشتہ ہے آپ کے نئے پیکج کی لانچنگ اب سارفین پریمیم اور انٹرنیشنل رشتے بھی حاصل کر پائیں گے اس آفر کے ذریعے وہ سارفین پریمیم سارف بن جائیں گے جو اپنا پروفائل اپگریڈ کروائیں گے پریمیم سارف میریش بیورو کی مداخلت کے بغیر نیشنل اور انٹرنیشنل رشتے حاصل کر سکیں گے پاکستان ٹوکٹ ٹیم کے دورہ یورپ اکمل ٹیم ٹی ٹوئنٹی وولڈ کب میں شرکت کے لیے لندن سے امریکہ روانہ آئی سی سی کی میکا ایونٹ میں گرین ٹرٹس اپنا پہلا میں چھ جون کو ڈیلس میں امریکہ کے خلاف کھیلے گی ایونٹ کا سب سے بڑا مقابلہ پاک بھارٹ ٹاکڑا نو جون کو نیو یورپ میں ہوگا ٹی ٹوئنٹی وولڈ کب کا افتتاحی میچ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ڈیلس میں کھیلا جائے گا اتوار ہی کی شام ویسٹن ڈیس کا مقابلہ پاپوہ نیو گینیز سے گیانا سٹیڈیم میں ہوگا ہارنا مانا ہے واپس آ رہا ہے نیو این ایمپروڈ فورمیلے کے ساتھ پکٹ پر ہوں گے بھرپور اور خزرناک تک اور ایچ ایم ایچ کب میں ٹکرائیں گے ہم سب آپ کے سوالات بھی ہوں گے ہمارے ساتھ پہلے جون سے لے کر ورلڈ کب کے فائنل تک روز رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر میں اور میرا پورا پینل ہوگا لائف جیو نیوز ہلو تابش بھئی ہارنا مانا ہے میں جگہ ہے کیا وہاں تو ہوگی پرکیٹ اور انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا میلہ سب سے بڑے چینل پر ماہرین کی سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ دیکھئے ہارنا مانا ہے میں اس بار تابش حاشوی کو امام الحق احمد شہزاد اور عمران نظیر کے ساتھ یکم جون سے پورے ٹی ٹور